مکم کے بہت سے اترازات ہیں تحفظات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جب سے پیپلز پارٹی سندھ برحکمرانی کر رہی ہے سندھ کے عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا صرف اشتہاروں کے اب میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں میر کراچی پاکسان پیپلز پارٹی کے راہنما بیریسٹر مرتضی وحاب صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا مرتضی صاحب آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ایک طرف آپ لوگ صدر زرداری کی تعریف کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایمکو ایم کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے اب یہ جو جواب الجواب کا ایک سلسلہ شروع ہوا ایک دوسرے پر الزامات کے بچھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا کیا وجہ صرف سندھ آئی کورٹ کا فیصلہ ہے بہت شکریہ ہارے اوپر الزامات بار بار لگائے جاتے ہیں بار بار تاثب کا کارڈ ہمارے خلاف کھیلا جاتا ہے اور آپ جیسے اینکر یا اگر یہ ایک سلسل کریں ہم لوگوں کو حقائق پر مبنی بات نہیں بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب چیز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمکو ایم کا سربڑا اس شخص کے بارے میں الزام لگائے جس نے بھارتی قبضے سے حراست سے نکال کے پاکستان واپس لے کر آیا ایٹمی پورٹ بنایا جو خدمات اس آدمی کی ہیں اس شخصیت کی پاکستان کے لیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور اس طرح کے وہ الزامات تو شاہب کی ذات کے اوپر لگائیں اور وہ ایکسپیکٹ کریں کہ پیٹوز پارٹی جواب نہ دیں میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے کہ جب کوئی حقیقت کے منافی بات کی جاتی ہے جب کوئی غلط بیانی کی جاتی ہے تو آپ صرف ریکارڈ کو درست کریں اور ہم نے آج بھی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی صرف ریکارڈ کی درستگی کی بات کی ہے ہم نے جو سوالات ان نے اٹھائے تھے ان سوالات کا جواب بھی ہم نے دیا ہے تو اگر ان کی پاس کوئی بہتر جواب ہے اس کا تو بے شک جواب دے دیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر تباتر کے ساتھ کامیاب ہو رہی ہے اس وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے کہ سندھ کی عوام متفق ہے اس بات پر کہ اگر کوئی مقدمہ لڑتا ہے ان کی خدمت کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی لڑتی ہے اگر کوئی قیادت ان کے ساتھ مخلص ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ قیادت ہے اور اگر کسی قیادت نے ان کے دکھ سکھ میں ساتھ بیٹھ کر ان کی خدمت کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے لیکن سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر مکم بہت خوش ہے اسے اپنی جیت قرار دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ پٹیشن لے کے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چوون ہزار جو سرکاری بھرتیاں تھی یہ بلکل جالی تھی آپ لوگ اپنے لوگوں کو نواز رہے تھے جن لوگوں کا حق بنتا تھا ان لوگوں کو نوکریہ نہیں ملتی تھی تو کیا یہ سب کچھ بوگس تھا جو سندھ ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دیا شادیہ سارے سندھ میں ہمارے لوگ بستے ہیں سندھ میں بسنے بعد ہر شخص ہمارا ہے اگر ان کو نوکری دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کام کریں کامیاب کے مطابق کریں جس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے عدالت کے سامنے اور ہم اپنا مقدمہ جیت لیا اس مقدمے کے فیصلے کو ذرا دیکھ لیجئے سندھ حکومت نے تو ہمارے وقیلے جا کے کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں اس بات سے وہ کیا بات تھی کہ قانون کے مطابق بھرتیاں ہونی چاہیے ہم نے کہا بالکل قانون کے مطابق کریں گے دوسری چیز یہ کہ شفاف طریقے سے کریں گے ہم نے کہا ہم بالکل کریں گے ہم نے کنسنٹ دیا اس بات پہ ہماری دل میں اگر کھوٹ ہوتا اگر ہم کوئی غلط چیز کر رہے ہوتے تو ہمارا ایڈوکٹ جنرل جو ہے نا کنسنٹ نہیں دیتا وہ دو سفے کا آرڈر ہے شادی آپ خود ابھی کھول کے پڑھ لیجئے اس کو اس کے آخری پیرگراف میں لکھا ہے کہ it has been done to the consent of the parties تو کیسے تھوڑی کیتے ہیں ہم نے تو ہم ہی بھری از بات کی اور ہم ہی کیوں بھری ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور ہم قانون کو فالو کریں گے بلکل ٹھیک قانون کے مطابق ہونی چاہیے rules and regulations کے مطابق ہونی چاہیے لیکن grade 1 سے 15 تک چوون ہزار سرکاری بھرتیوں کو کل ادم قرار دینا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا وہ بھرتیاں ساری بوگس طریقے سے ہوئی تھی rules regulation قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی iron قانون سے ہٹکے ہوئی تھی پہلی چیز تو میں آپ کو درست کر دوں grade کر دوں وہ نوکریاں دی نہیں گئی یہ خام خام میں propaganda اتنا کرتے ہیں ان کا target یہ کہ روزگار نوجوانوں کو نہ ملے ان کا target یہ ہے کہ معاشرے میں نہ امیدی پھیلے ان کا target یہ ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے نا اس کو سرکار کے ملازمت کے مواقع اس کے لیے بند کر دیے جائیں problem یہ ہے مجھے بتا دی جائے کہ کوئی ملازمت دی گئی ہو stay on get lgz اس چیز کے اوپر ہم نے بات سے اتفاق کیا کہ ہم تعلوم کو follow کریں گے اچھا جو نوکریاں دی ہی نہیں گئیں ان نوکریوں کو high court کا کلدم قرار دینا یہ تو ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو کام ہوا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے facts and figures عدالت نے مانگے نہیں دیے نہیں گئے تو پھر کن basis پر یہ فیصلہ ہے یہ ذرا سمجھا دیں میں آپ کو شادیہ یہی تو بتا رہا ہوں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری سائیڈ قانون کو follow نہیں کر رہی شفافیت کو follow نہیں کر رہی merit کو follow نہیں کر رہی اس لیے ان کو نوکری دینے سے روک دیا جائے جب عدالت کے سامنے آتی ہے اور عدالت کو کہیں کہ سر ہم بالکل قانون کو follow کریں گے ہم شفافیت کو follow کریں گے ہم merit کو follow کریں گے تو dispute ہی نہیں ہوتا پھر تو اور یہی exactly ہوا ہے اس فیصلے کے اندر بلکل صحیح لیکن مکم جب کچھ عرصہ پہلے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا سوال میں بھی کیا زرداری صاحب سے ملتے ہیں اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر یہ اچانک تنقید کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے پھر کیوں پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید ہو رہی ہے کیوں انیس سو اکتر کے معاملات کو سامنے لائے جا رہا ہے کیوں پھٹو صاحب پر الزام تراشی کی جا رہی ہے شادیت کچھ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا نا متحدہ قومی موومنٹ نے انیس سو اٹھاسی کے اندر کیوں پیپلز پارٹی کو وزیر آزم کے لئے سپورٹ کیا متحدہ قومی موومنٹ نے کاموں کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جو ترقیاتی کام ہمارے دور میں ہوئے انہوں نے تین سو ارب خرچ کرنے کی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی جو کام کرتی ہے وہ کہتے ہیں اشتہارات پر صرف آپ لوگ پیسے خرچ کر دیتے ہیں زبردست موڈلز کو لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اندر سے کام کچھ ہوتا نہیں ہے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر بھی وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے اوپر مہر لگ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط چیز ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا سٹیبلٹی کا فقدان ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب اگر کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر گفتگو اس کے اوپر ہو پائے گی میں نے ایک بڑا سادہ سا سوال پوچھا ہے شادی اپنی پریس کانفرنس میں کہ تین سو ارب روپے آج سے انیس سال پہلے بہت بڑا آماند ہے مجھے بتا دیں مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ تین سو ارب روپے کہاں خرچ کیے تھے کیونکہ کراچی میں تو وہ نظر نہیں آتا کہ وہ تین سو ارب خرچ ہوئے تھے اور یہ بتا دیں کہ وہ تین سو ارب روپے کہاں سے آئے تھے وفاقی حکومت نے دیئے تھے صوبائی حکومت نے دیئے تھے یا کیم سی کے اپنے تھے بیچٹ بک کے اندر کافزات کے اندر تو یہ چیز نظر نہیں آتی جہاں تک میری اطلاعات ہیں میری معلومات ہیں تعمیر کراچی کا ایک پیکس تھا جو کہ پروید مشرر صاحب کے دور میں بیمتظل اللہ صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں اختتام ہوا اس کے تحت غالباً اٹھائیس یا انتیس ارب روپے جو کراچی شہر میں خرچ کیے گئے تھے اب یہ اس کو اٹھائیس انتیس کو اگر تین سو ارب بنا کر کہہ دیں تو میں سمجھتا ہوں میرا سوال پوچھنا تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے وہ پیسے کہاں خرچ آیا آپ کو یہ پیسے ملے تھے اور ملنے کے باوجود کہاں خرچ ہوئے تھے تو یہ بہت بڑا سوال ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا شادیہ ہم نے کام نہیں کیا کام کیے بغیر تائیس لاکھ پیشنٹس کا سندھ میں نائی سی بیٹی میں علاج ہوا ہے جس کے اندر ساڑھے چھہ لاکھ پیشنٹس جو ہے نا وہ سبھائی شندھ کے نہیں تھے گمبٹ کے اندر تقریباً پانچ سو لوگوں کا کڈمی کا لیور کا ٹرانس پلانٹ ہو چکا ہے کوئیٹا سے جو پہنے تھے ان کا کوئی کام نہیں ہوئے وہ ایسی طرح پیپلز پارٹی سے حکومت کی